نمشکار مطرو میں وید ارجن سنگھ ایک بار پھر آپ کی سیوہ میں حاجر ہوں دوستو آج کا یہ ہمارا نسخہ ان بھائیوں کے لیے ہے جن کا ویریا کم ماترہ میں بنتا ہے جن کا ویریا بہت زیادہ پتلا ہے جو شیکش کرنے کے بعد میں کمجوری محسوس کرتے ہیں لنگ میں ٹھیک سے تناب نہیں آتا یا پھر شیگر پتن کی سمسیہ ہے سمسے پہلے ویریا نکل جاتا ہے اپنے ایسے ہی ایک بھائی کے لیے میں یہ نسخہ تیار کر رہا ہوں نسخہ ہے جس کے بارے میں میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو اس نسخے کو کیبل دس دن استعمال کرنے کے بعد ہی پانی جشہ پتلا ویریا بھی شہد کی طرح گھڑا ہو جاتا ہے سریر کی کمجوری ختم ہو جاتی ہے سیکس اچھا بڑھتی ہے لنگ میں بھرپور تناب آتا ہے اور ٹائمنگ بھی دوستو اس سے کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اگر کوئی بھی میرا بھائی ان سمسیہوں سے پریسان ہے تو ایک بات وہ ہمارا بتایا گیا ہے نسخہ جرور استعمال کریں تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگ بگ 20 طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں جو اس نسخے میں استعمال ہوں گی اور اس نسخے میں لگ بگ 6 طرح کی بھس میں استعمال ہوں گی یہ سبھی جڑی بوٹیاں میں پیسنے کے لیے ابھی سکھا رہا ہوں اس لیے یہ آپس میں مل چکی ہیں اور میں آپ کو ایک ایک جڑی بوٹی کے بارے میں بتاؤں گا تو کافی سمیں لگ جائے گا اس لیے میں یہ نسخہ ڈسکریپسن باکس میں لکھ کر کے ڈال رہا ہوں آپ وہاں سے دیکھ کر کے اسے تیار کر سکتے ہیں اور اس میں جو بھی بھس میں استعمال ہوں گی دیوی میں ماترہ کے حساب سے ڈسکریپسن باکس میں لکھ دوں آپ وہاں سے دیکھ کر کے آسانی سے اسے تیار کر سکتے ہیں باقی آگے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جڑی بوٹیاں آپ نے لے لینی ہے انہیں اچھی طرح سے سکھا کر ان کا باری پاورڈر تیار کر لینا ہے اور اس پاورڈر میں جتنی بھی بھس میں لکھی ہوئی ہیں وہ سب ماترہ کے حساب سے ملا لینی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے اس لسخے کو لگ بک تین سے چار بار سوری تین سے چار گرام استعمال کرنا ہے دن میں دو بار صبح آپ اسے ناس تھے کے لگ بک ایک گھنٹہ بعد استعمال کریں اور رات کو جب بھی آپ سونے جائیں ایک بار تب اسے استعمال کریں اس دوا کو دوستو آپ نے دودھ سے استعمال کرنا ہے ہلکے گرم دودھ سے اور دوستو کیبل دس دن استعمال کرنے کے بعد ہی آپ دیکھیں گے آپ کا ویریہ بہت ہی تیجی سے بنے گا اور پانی کی طرح ویریہ بھی شہد کی طرح گاڑا ہو جائے گا سیکس اچھا بڑے گی لنگ میں تناب ٹھیک سے آئے گا دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو کرپیہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کسی بھی جانکاری کے لیے آپ ہمیں واتسپ پر میسج کر سکتے ہیں دھنیا باد